اسلام علیکم ناظرین 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 اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام 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 علیکم اسلام علیکم ناظرین 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 اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین اور جو بلنربیلیٹی ہیں پاکستان کی ان تمام کو ہم فوکس کریں گے اور پھر ہم بلیو سستان کو بھی علاجہ کریں گے اس پہکام نہیں آنے دیں گے اس بلک میں تو وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں سوڑن دن پہلے آپ کے وزیرے خارجانے اور بی جی آئی اس پی آر نے ایک ریس کانفرنس بھی جیتی اور بہت سارے اس کے ثبوت بھی دیئے تھے وہ پیسہ کرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر معاملہ یہ ہے کہ یہ بکت بکرنے کا نہیں ہے لیکن احساس اچھی چیز ہے میں اس کا بڑا ہاں بھی ہونا چاہیے لیکن ہمیں اکتھے بھی رہنا ہوگا ہم یہ ہوئی کہ یہ اچھی اور برے لوگوں سے مل کر بنا ہے قیابت اور اماندار لوگوں سے مل کر بنا ہے ایسا نہیں ہے کہ تاریہ اماندار ہیں کیونکہ وہ تو بھی نہیں ہوں گے لیکن وہ سارے پاکستانیوں ہیں نا تو راستہ نکالنا پڑے گا لیکن راستہ نکلے گا تب جب دوٹر تارک حضر چودری یا چودری نشاردی خان یا اچھی سوچ کے لوگ ڈومینیٹ کریں گے یا وہ مجبوری بن جائیں گے ان کو آگے لیا جائے گا یہ تو بات ہو گئی یہ تو بات ہو گئی تی ام ارن کی سیاست کی راستہ نکالنے کے لیکن دوسری طرف کیا یہ لٹک ہمیں حکومتی بینسز پر نظر آتی ہے حکومتی حلقوں میں نظر آتی ہے دیکھیں میرے خیال میں اگر آپ نے اندارم خان کو تنمینز کرنا ہے تو آپ اشیوز کے اوپر بات کریں تو معاملہ بن جائے گا ایکچلی ہوتا کیا ہے وہاں پہ بھی جب مزاگرات کرنے کے لیے اپوزیشن کے لوگ جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں تو ایجنڈا وہی ہوتا ہے جو ہارڈ لائنرز کا ہے ہارڈ لائن چھوڑ نہیں پڑے بھی اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو امران خان صاحب نے دیکھے نا سواشد دعویڑ پارکستان سے باہر پیجا تو انہیں ہارڈ لائن چھوڑ دی کیونکہ تب اسی طرح کے لوگ بیچ میں آئے تھے جو رفتہ نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی کردار کا کر رہے تھے خان صاحب نے اپنی زیدہ چھوڑی اور میاں پاس کو باہر جانے دیا تو ان سے آپ ان کے زیدہ چھوڑا سکتے ہیں اور ان کو نرم کر سکتے ہیں ملکی مطاعت میں دیکھیں کرپشن فرد و کمپرمائیڈ اپوزیشن کا بنتا بھی نہیں ہے کہنا اور نہ میرے خیال میں وہ کہے گی اور اگر وہ کہے گی تو انہار خان ان کی بات مانے گا نہیں یہ تو بڑا کلیر ہے ہارٹ لائنر دونوں طرح جو موجود ہیں ان کو چھوڑا سا پیچھے لے جا کے بہتر دنوں کو اچھے دیچ میں بٹھایا جائے تو یہ معاملہ پیار لکھیں گے بڑا کی طرف جائے گے لیکن یہ بڑا میں اس پر چاہتا کوئی نہیں ہے میں زیادہ ڈاکٹ صاحب سے بات کروں انہوں نے تو بول جو ہے وہ آپ کے کورٹ میں ڈال دی ہے میں جب آپ کی لیڈر کو سنتی ہوں اب آپ کی لیڈر ویسے تو پارٹی کے قائد آپ کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پارٹی پریزیڈنٹ جیل میں ہیں تو مریم نواز پیارنٹلی وہ ان کے ہاتھ میں تمام پر لیڈرشپ وہ کہتی ہیں کوئی مذاکرات میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بات بہت آگے نکل چکی ہے ابھی آپ کا سٹیٹمنٹ مذاکرات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا کس پر بلیف کروں کس طرف جائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب حکومت کے مذاکرات کی بات آتی ہے مریم نواز صاحبہ جو پارٹی کو اس وقت لیڈ کر رہی ہیں جب حکومت کے افراد اور خاص طور پر وہ لوگ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس تاریخ خرابی کا سبب بنے ہوئے ہیں جو پاکستان میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں حکومت میں جو تنقید ہو رہی ہے اس کی وجہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کا فیلحال کمس کا مجھے ذاتی طور پر بہت بہت فائدہ نظر نہیں آتا میں نے دو تین باتیں آپ سے کی تھی میں نے کہا مذاکرات کب ہوں گے کس سے ہوں گے کس وقت ہوں گے جب آپ کس سے بولتے ہیں تو آپ اس لئے شکوکوش بات میں کرتے ہیں کہ کس سے دیہان جو ہے وہ فورم تیسری طرف ہی جاتا ہے اور اس کسی طرف جاتا ہے جہاں پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہونے چاہیے وہ فلا ہے وہ فلا ہے اور پی ایم ایلن کے جو رہی ہیں ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ساری سیاست کی اس وقت جو شہترنج بچھی ہوئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جن پر بات کرنا کابلہ اس وقت ہوگا ایک بات تو تیہا ہے کہ پی ڈی ایم کا ذاتی اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کوئی حکومت میں آنا ورنہ اس وقت آپ یقین کریں کہ آج اگر پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں کٹھے ہوکے کال اسمبلی میں نو کانفیڈنس لے آئیں تو حکومت کے لئے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے آپ کی اپنی صفحوں میں اتحاد نہیں ہے آپ ماضی کی جتنی چیزیں اٹھا کے دیکھیں آپ کے لوگ آئے بجابتے ہیں اس بحث پر ہمیں رکھا ہے نہ ہی جائیں تو بہتر ہے کہ ماضی میں کیا ہوا جو سینٹ میں جس طرح کی نو کانفیڈنس آئی اس کا جو اشر ہوا لوگ کھڑے ہوگے کچھ اور کہہ رہے ہیں ووٹ دینے کے کچھ اور ہو گیا یہ چیزیں ہوئی ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود بہت جلدی حکومت کو گرائے جا سکتا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لیکن صرف ان کو گرانے سے ہمارا مقصود نہیں ہے گرائے کے بھی مثال کے طور پر آئینا الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کو شفاف بنانا عوام کی حقیقی رائے عوام کی حقیقی رائے کو ووٹ کے ذریعے اس کو انٹرپریٹ کرنا یہ پی ڈی ایم کا مین منشور ہے کہ پاکستان کے اندر اور بڑی ایک وہ بات ہے آپ یہ کہیں کہ جو سالہ سال سے میں بھی سن رہا ہوں کر بھی رہا ہوں جب سے میں سیاست میں ہوں کہ یہ ہر شخص اور ہر ادارہ وہ آئینی حدود کے اندر کام کرے مسئلہ اتنا سا ہے لیکن انفارشنیٹلی پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں میں سارے اداروں کی بات کہہ رہا ہوں جس کا دعو لگا ہے اس نے اپنی حدود کو کراس کی ہے اس نے اپنی حدود کے اندر آئے کے کام نہیں کیا اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ آج ہم پھکت رہے ہیں ہمارے گردوں نوا میں ملک کہاں پہنچ گئے ہیں انڈیا کی کرنسی دیکھیں بنگلہ دیش کی دیکھیں افغانستان کی دیکھیں وہ لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم لوگ بلے انڈیا ہمارا بدترین تشمن ہے لیکن انڈیا میں جو وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں جہاں جمہوریت ان کی مضبوط ہو گئی ہے اس کو چھوڑیں بنگلہ دیش کو دیکھیں آپ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا اس کی کیا حالت ہے آج یہ یہ کہا جا رہا ہے پاکستان میں ڈسٹنگ پاکستان کے انڈسٹری آج شفت ہو رہی ہے بنگلہ دیش اس کا مطلب ہے ان کی حالات میں ہم سے زیادہ مستقم ہو رہے ہیں بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ چیز گریجلی ہوئی ہیں آپ کو یاد ہوگا جب کراچی کے حالات شدید ترین خراب تھے تو اس طرح بڑی بڑی جو انڈیکٹریلیس تھے جو بڑی بڑی صدقار تھے وہ بنگلہ دیش میں اپنی فیکٹریز کو موک کر رہے تھے اچھا عمران صاحب ایک سوال اور ہے وہ یہ ہے کہ اگر اگر پی ایم ایلین کا بھی یہی اس سے موقف ہے کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے اور اس کے ساتھ سا پھر ان کا ایک اور وہ بڑا ہیوی سا ایک نیرٹیو بھی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نیرٹیو میں بھی اس سخت نیرٹیو سے نکلدہ ہوگا یا آپ کو لگتا ہے اس سخت نیرٹیو سے نکل آئے ہیں دیکھئے میں پہلے اس چیز کو کتنا سمجھتا نہیں تھا میں نے آپ اس بات کا اندازہ کیا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ ان کے پاس کچھ ہارٹ لائنرز ہوں اور کچھ ایسے لوگ ہوں جو بڑے دماغ والے ہوں اس چیزوں کو ریزولف کر سکتے ہیں ان کے ملکے یہ کپیسٹی ہو کہ وہ اچھے مذاکرات کر سکیں اور چیزوں کو فیسٹ کر سکیں دوسر کی بات ٹھیک ہے مذاکرات جو ہے وہ اس معاملے کا حل ہے حکومت بھی یہی سمجھتی ہے ان کے اندر بہت سارے لوگ کے مذاکرات کیے جائیں مسئلے کو حل کیا جائیں اور یہ مذاکرات کے لیے کل کال کیا تھا پیتر قومی اسمبلی نے انہوں نے کہا تھے جی آپ ساتھ آئیے آکے مذاکرات کرتے ہیں خاص طور پر یہ کوبیٹ والے ایشو کے اوپر تو اپونیشن نے اس کا بائی کارڈ کر دیا تھا دیکھئے میں پھر آپ کو ہوں گا کہ ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ دومینیٹ کر رہے ہیں پرابلم یہ ہے ہارڈ لائنرز کو چھوڑا سا یہ گیاں نواشلی صاحب کو خود اس چیز کا فیصلہ کرنا پڑے گا یا زرداری صاحب کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہارڈ لائنرز کو جب وہ مرانا پفل رمان صاحب اگر دیگی کریں گے تو ان کے اندر تو غصہ بہت زیادہ ہے اور وہ پیسٹ پارٹی اور پی اے ملن کو اپنے اشاروں میں چلانا چاہ رہے ہیں اگر تو جو دیرک سیاستدان ہے دونوں پوریٹیکل پارٹی کے اور وہ بہت بڑی تعداد نہیں تھی ملن میں بھی پیسٹ پارٹی میں بھی پیٹی آئی میں نہیں ہی بن تو ان کو آپ موقع دیں وہ یہ مسئلہ آپ کو ایک دن کے اندر حل کر کے دیں گے نہیں موقع تو تب دیں گے جب آپ کی لیڈرشپ چاہ رہی ہوگی موقع تو تب دیا جائے گا لیڈرشپ کا لیڈرشپ کا اس وقت وہی تو میں کہہ رہا ہوں لیڈرشپ کو چھوڑا اپنا ٹیمپرامنٹ کنٹرول کرنا پڑے گا اپنے غصے پہ کابو پانا پڑے گا یہ سیاست ہے یہ کچھ جانے تھوڑی لگی ہوئی ہے پاکستان میں آپ نے پولیٹیکس کرنی ہے اور اب کسی چیز کو بھی نوزی پیر سے کنڈیشنل نہ کریں کہ آپ یہ کریں گے تو آپ یہ کریں گے آپ دو کریں گے تو آپ یہ کریں گے کہ سیاست ہے میں ت cult 들wave پلیر م ei کرتے آپ ہر چیز کو الیدہ الیدہ دیل کرتے ہیں ایسی وقت اتساس کو مور ransom کی ساتھ جوڑ دیں گے اپنیں اور چیز کو پیسی کی ساتھ جوڑ دیں گے پران چیز کو اپنے کے ساتھ آپ جو بھی اس مطبع کیزے تڑہ دٹھنے آپ بال ش acres یہی کے Grade اور یہی پہ آپوزیشن جو ہے وہ بھی نجھت پیدا نہیں کرنے اچھا پہلے 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 چوریسٹا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ نے چاہید پی ڈی ایم ساغاز کیا یا آپوزیشن نے اپنے جلسوں کا آغاز کیا تو مہنگائی کو آپ نے زیادہ اہمیت دی وہ ایک ہوتی ہے کہ آپ کو عوام میں تذیرائی ملتی ہے لیکن اس کے بعد جب آپ عوامی ایشوز پر اور نیشنل انٹرس پر بھی آپ بیک آف ہو جاتے ہیں اور آپ کے ایشوز پر نیشنل سیکیورٹی پر آپ کو سپیکر صاحب نے میٹنگ کے لئے بلایا ایک تمام پارلیمانی لیڈرز کو آپ نہیں گئے جس پہ جو ہماری فوجی ایک سابنچو قیادت تھی اس نے آگے بریفنگ دینی تھی آپ لوگ نہیں گئے آپ لوگ انہیں ایک ہارڈ ٹائم دی چلے وہ بھی چھوڑ دیں عوام کا شاید اس سے اتنا لے لیکن عوام کا کرونا سے کوبیٹ پر سٹرانگی مرتب کرنے سے ان کا لینا دینا تھا پھر سپیکر صاحب نے آپ کو دعوت دی آپ نہیں گئے عوام اس طرح شدید ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے کوبیٹ پھیل رہا ہے لیکن آپ کہتے ہیں جی ہم تو بلا رہے ہیں جس کو آنا ہے آئے نہیں آنا نہ آئے ان کی مرتب ہے یعنی آپ عوام کی زندگی کو ان کی صحت کو اہمیت نہیں دے رہے اب آپ کو لگتا ہے کہ عوام میں وہ پذیر آئے آپ کی نہیں ہوگی دو تین باتیں ہیں جی جو آپ نے سپیکر صاحب کی میٹنگ کی بات کی ہے اس نے اپوزیشن اس کا بائیک آٹ کی ہے اس سے پہلے یہ میٹنگ ہو چکی تھی مطلب اسی نوعیت کی ایک پہلے میٹنگ ہوئی جس میں پرام نسطر صاحب بھی آئے اور اس میں شباشریف صاحب بھی تھے بلاول بکر زوداری صاحب بھی تھے انہوں نے اپنی بات کی اور اپنی بات ختم کر کے فوری طور پر تشریف لے گئے بجائے کہ کوئی بات کوئی آرگومنٹ ہوتا ہے کوئی بات سنی جاتی ہے کسی کے دلائل سنے جاتے اس سے باقی اپوزیشن لیڈوں نے اس کا بائیک آٹ کیا تو یہ اس کا بیگراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے دوسری بات جہاں تک عوامی ایشیوز کی بات ہے اس میں بات کر کے میں کوویٹ پہ ہوں گا دیکھیں عوامی ایشیوز سے ہی جلسوں میں بات شروع کی جاتی ہے کہ عوام کی ایشیوز کیا ہیں مہنگائی سب سے بڑا ایشیو ہے اس وقت بے روزگاری سب سے بڑا ایشیو ہے اس وقت لوگوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں لوگوں کے لیے زندگی عذاب ہو رہی ہے اس کی وجہ حکومت ہے حکومت کی نالائکی ہے ان کی نالائک تیم ہے اور یہ حکومت آئی کس طرح ہے اس کے اسباب بتایا جا رہے ہیں جلسوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پاکستان کے آئین کے خلاف ہو جو پاکستان کے نویزے کے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے کسی بات جو آپ کوویٹ کیجئے ہیں لیکن کوویٹ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے جان ہے تو جہان ہے دیکھیں اگر حکومت جو بات کر رہی ہے ظاہر ہے یہ سارے عداد و شمار آپ کے سامنے آتے ہیں جو میز لیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے لیے جاتے ہیں آپ سکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا جلسے بھی کر رہی ہے گلکت بلتستان میں بھی جلسے ہو رہے ہیں پرامنس سے جلسے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں جنہاں آپ کے کوویٹ بھی ہے مجھے خود اندازہ ہے مجھے خود ایک ڈاکٹر دوں کے کوویٹ ہے اور برکول اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچاؤ کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین آپ کے چونکہ یہ چینل بہت دیکھتے ہیں جو میں حضور دے کے یہ کہوں گا کہ آپ نے ماسکہ استعمال کرنا فاصلہ رکھنا اپنے ہاتھ دونے یہ سب آپ نے کرنا ہے لیکن جلسوں کی جو بات ہے میں ہمیں اختتام اس پر کر رہا ہوں کہ اگر یہ سنجید کی حکومت کی طرف سے ہوتی کہ اپنے سارے تقریبات منسوخ کرتی تو یہ ظاہرہ پوزیشن بھی آتی اب آخری بات یہ ہے کہ اس میں چونکہ میں تو آپ کی پارٹی کی یہاں نمہنگی کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں پی ڈی ایم کی لیزرشپ وہ اس بات کا جائزہ لے گی کہ کیا یہ جلسے کرنے ہیں اگر کرنے ہیں تو کیا ایسو پیس فالو کرنی ہیں کس طریقہ کار کے تحت کرنی ہیں یقینا ہم لوگ عوام کی صحیحت اور ان کی جان جو ہے وہ ہمارے لیے بھی اتنی عزیز ہے ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے کسی پروگرام یا اجتماع کی وجہ سے لوگوں میں یہ بیماری پھیلے اور انہیں تکلیف ہو بہت اچھے آپ نے بات کیا میں ایک لمحے کو سوچ رہی ہوں کہ میں ایک لمحے کو آپ کو بلا دوں کہ آپ ایک پولیٹیشن ہے اور ایک لمحے کو آپ کو صرف یاد کرا دوں کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں آپ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے کہ آپ ایڈوائز کریں گے اپنے ساملی میمبرز کو اپنے ریلیٹیوز کو اپنے جانے والوں کو اپنے دوست احباب کو کہ ایک بینگا ڈاکٹر بینگا ڈاکٹر کہ آپ لوگ ایسے اوکراؤڈ جگہوں پہ جائیں جلسوں میں شکر بھی کریں لیکن جب آپ نے بینگا ڈاکٹر بھی پروگرام کرنا ہوا تو مجھے الگ سے بلائیے جائیں میں اس کے آپ کو دوکٹر میں شکر دوں گا لیکن اس کے پہلے اس کے پہلے میں کٹیگوری کے لیے آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بات کیا چکا ہوں زور دے کے کیا چکا ہوں تمام دیکھنے والوں کو کہ بد اتیاطی نہ کریں یہ میں کیا چکا ہوں میں سے دوکٹر ہی کہا ہے دوسری بات یہ جو آپ نے سیاسی بات کیا تو دیکھیں جلسوں میں خود بھی جاتا رہا ہوں جتنے جلسے ہوئے ہیں جس حد تک ممکن تھا چاہتی تتعبیر کر کے میں خود بھی شریک رہا ہوں اور باقی میں نے دوبارہ یہ بات کی ہے کہ عوام کی جان و مال وہ ہمارے لیے بہت قابل احتران ہے بہت قابل قدر ہے جب سے اگر ہوتا ہے کہ فیسا جلسے کرنے ہیں تو پھر کیا ہے سو پیس پالو کی جائیں گی یہ پیڈی ایم کی کیابل کی یہ تیانا ہونا ابھی باقی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پی ایم ایم کی نمائنڈگی کروں عمران خاندر تم مجھ سے لاز لاز کومنٹ چاہئے کیونکہ پیپلز پارٹی کی عالی قیادت ظاہر ہے زرداری صاحب تو ویسے بھی انسپرٹلائزن کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے پلاس بلاور بھوٹر زرداری کوبیٹ ڈائنٹین کا شکار ہو گیا ان کو انفیکشن اللہ ان کو جلد جلد صحیح کرے بلٹ سٹل ان کی اپنی جو لیڈرشپ ہے کائرہ صاحب کے ساتھ ہوا اس کے بعد کئی لوگوں کے ساتھ ہاں پر ہوا اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پہ یہ کہیں نہ کہیں زیر غور ہے آپ کے اطلاعات سے کہ ان جلسوں کو کچھ عرصے کے لیے پوسپون کیا جائے کینسل نہیں پوسپون دیکھیں پریشر آپوریشن کا کام ہے ڈالنا وہ پریشر کالے کی لیکن میں جسنا ان کو جانتا ہوں اور پوسپون کے لوگوں کو یہ جیسے بھی ہیں ہیں تو پاکستانی نا اتنے ظالم تو نہیں ہو سکتے کہ یہ لوگوں کو مرنے کے لیے جلسوں میں بلائیں گے الٹی میٹلی جے خود ہی کینسل کر دیں گے جلسوں کو مجھے پتہ ہے یہ مرا یقین ہے ایمان ہے میرا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جلسے کروائیں اس وقت جب پورا ملک جو ہے وہ بند ہونے کی طرف جا رہا جب سمارٹ لوگ تو ان لگ رہا اور جب یعنی اپنی پارٹی کے اندر سے ان کو بڑا سخت ری ایکشن آئے گا کہ آپ کر کے آ رہے ہیں پبلک کے ساتھ یہ نہیں کریں گے یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں کریں گے یہ صرف پریشر ہے تھوڑا سا حکومت کو دبانے کے لیے ان کی کوشش ہے کہ حکومت کیلی پیبل کے پر بیٹھے اور بیٹھ کے ریکویسٹ کریں ہم ان کی بات مانے اور پھر ہم اپنے جلسے کینسل کریں ان کے پر احسان چڑھا کے کیونکہ یہ اس میں فضل رمان صاحب سب سے بڑی دکاوات ہے یہ مجھے بڑی پیبل پارٹی یہ ایسی پلیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ اچھنی بڑی جو پینڈیمک پھیلا ہوا اس کے اندر لوگوں کو کہیں اور آکھر چلسوں کے در شریق ہو جاؤ جو غلط خونی تھی وہ ہو گئی اور وہ دونوں طرف سے ہوئی ہے حکومت میں بھی کی ہیں اور پوزیشن میں بھی کی ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اور آپ کو بھی یہی لگتا ہے اور یہ آپ کو یقین بھی ہے اور آپ کا ایمان بھی ہے کہ گزرل سے کینسل کر دیں گے جو میرے پاس تھوڑی بہت اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ تیس نمبر تک تو ہوگا اچھی سانل ہوگی ہے لیکن اس کے بعد والے شاید ملتا بھی کر دیا جائیں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے ہو سکتا ہے نہیں ابھی اس حصے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہو سکتا ہے میرے علمیں نہیں ہے یہ پوسیبلیٹی ہے پوسیبلیٹی تو ظاہرہ کئی ہیں نہ تو آپ کو بار بار یہ بات نہیں ہے چلے ٹھیک کہ پیڈیم کی قیادت میں فیصلہ کرنا ہے چلے ٹھیک ہے تینکیو بیری مچ جاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں ٹائم دینے کا عمران خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ آواز چودیسہ پہلے موجود تھے ان کی ارجن کال آگئی تھی ان کو جانا پڑا پروگرام سے دیجئے نادر مرزہ کو اجازت اللہ حافظ موسیقی